اسلام علیکم جی کیا حال جانے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی جو میرے ریسپی ہے وہ ہے شنواری بیف کڑا ہی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ ایک تو اس میں آئل کا استعمال دھوڑا زیادہ رکھئے گا اور دوسرا بیف ہو مٹن ہو یا چکن ہو جو بھی ہو اس کا سائز سوڑا چھوٹا رکھوئیے گا تب بھی زیادہ مزگی بنے گی چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ اینی کوکنگ کورنر کے نام سے جا کے اس کو سرچ کرے اور سبسکرائب کر دے بیلا آئیکن کو پریس کر دے تانکہ ڈیلیز کی ویڈیوز اب تک پہنچتی رہے چلیں جی اب ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے لیا ہے جی ایک بڑے سائز کا پیاس ون ٹیبل سپون گرم سالہ اور تین ادد ہری مرچ ایک پیالی آئیل اور ون ٹیبل سپون لسن ادھر کا پیس اور ون ٹیبل سپون نمک چار میڈیم سائز کے میں نے لیا ہے ٹیماتر اور ون کے چی بیف میں نے لیا ہے ایک بریشر اور اس میں میں آپ ڈال رہیوں بیف ام میں اس میں میں دعلوں گی دو گلاس پاانی ام میں اس میں دعلیں گی پیاس پیسٹ اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں اب نمک یہ تینوں چیزوں میں اس میں ڈال دی ہیں اور اب میں اس کو کروں گے مکس اب میں لگا دوں گی پریشر پریشر جو ہے وہ میں صرف ٹونٹی پائیف منٹس کے لیے لگاؤں گی بس اگر آپ پریشر کے بغیر بنانا چاہتے ہیں تو بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ جلدی میں ہیں تو پریشر میں بنا لیں اگر نہیں جلدی میں تو پریشر کے بغیر بنانے پریشر کے بغیر بنانے کے لیے جی پہلے ہم ڈالیں گے بیپ اور پانی جب پانی دھوڑا سا خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں پیاس لیسن ادھر کا پیسٹ اور نمک ڈال دیں گے اور میڈیم سے جو کم آنچ ہوتی ہے ہم اس پہ اس کو پکائیں گے یہ پریشر ہم نے کھول دیا ہے اس میں جو پانی ہے وہ خوشک کروں گی یہ لئے پانی خوشک ہو چکا ہے اب میں اس کو فرائے کروں گی اس میں میں آئل ڈال رہی ہوں اور آئل ڈالنے کے بعد اس کو فرائے کروں گی اگر آپ پریشر کے بغیر بنانا رہے ہیں تو بھی ہم اسے ذرا کریں گے کہ پانی کو پہلے خوشک کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو آئل میں فرائے کریں گے موسیقی تو یہ رنجی فرائی ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ٹوماٹر ایڈ کر رہی ہوں آنچ جو ہے وہ میڈیم سے کم ہے اور اس کڑائی کو ہم میڈیم سے کم آنچ پہ ہی پکائیں گے ٹوماٹر ڈال دیا اور اب میں اس میں تھوڑا سینما کیٹ کر رہی ہوں اور اس کو اب میں مکس کروں گی یعنی جو مکس کرنے کے بعد اس کو میں نے کور کر کے رکھ دیا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیری بات اس کو میں اب چیک کرتی رہوں گی ساتھ ساتھ جیسے ہی ٹوماٹر سوفٹ ہوں گے تو اس کو ہم چمچ کی مدد سے ایسے ساتھ ساتھ میش کرتے رہیں گے یہ گڑائی اسی طرح ہی میڈیم سے کم آنچ پہ بنے گی اور اس لیے ہم اس کو دس من بعد پندرہ من بعد اس کو بار بار چک کرتے رہیں گے اس میں چمچ ہلاتے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ٹوماٹر نے چپانی چھوڑ جیا ہوا ہے اور اب ہم پانی کو بھی اسی طرح ہی خوش کریں گے اور پھر پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ ٹوماٹر پانی ہے وہ تھوڑا بہت خوش ہو چکا ہے موسیقی یہ لئے جو تھوڑا بہت پانی رہا تھا تمام آشرو کا وہ بھی خوش پہ چکا ہے خوش پہنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جی ہائری ملچ اور سات ہی سات گرم مسالہ دونوں چیزیں ایڈ دینے کے بعد میں اس کو کروں گی میکس اور پھر دم والی آنچ پہ اس کو میں رکھ دوں گی تھوڑی در کے لیے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اس کے پر ڈال رہی ہوں دھنیا ہماری شنواری بیپ گڑھائی ہی ڈیار ہے جو کہ بہت ہی مزیکی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسی بھی پسند آئی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور کومنٹس کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کر دیں تینک یو سو مچ آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ